اور میری سپریم کورٹ سے درخواست تھا کہ جن لوگوں نے نیپ کے کیسز ختم کرائے ہیں ان کو ای سی ایل میں رکھا جائے ان کو ای سی ایل میں ڈالا جائے معیشت جو ہے وہ قومی زمانت ہے کوئی ملک معاشی استحقام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں خام مال چھٹنی رہا کارٹن جو ہے ایکسپورٹ خاک کرنی ہے اب یہ بھاگنے کے راستے ڈونڈ رہے ہیں ان کا دو نکاتی جنڈہ ہے کہ عمران خان کو نائل کیا جائے اور کیئر ٹیکر کی مدت کو لمبا کیا جائے عمران خان یہ کسی صورت میں نہیں مانیں گے اور مجھے پورا یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ لوگوں کی آواز کو دبانا قومی جرم ہوگا اور عمران خان ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ انتخاب کراؤ وہ کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کر آ رہا وہ تو کہہ رہا لاؤ نواز شریف کو بھی اور بھی کوئی رہ گیا اس کیس میں اس کو بھی چھڑوالو لیکن لوگوں کو پرچی ڈالنے کا حق دو لوگوں کو حق دو جب دبے کھلیں گے تو پتہ لگے گا کہ لوگوں کی رائے ہمیں جو ہیں وہ اکثریت رائے میں انشاءاللہ تعالیٰ بائیس کروڑ لوگوں میں سے پندرہ سولہ کروڑ لوگ جو ہیں نوجوانوں کے جو ووٹ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے اور عمران خان ایک مجارٹی گورمنٹ فارم کرے گا اور اگر یہ نہیں آپ قائم کرنے دے رہے تو چلاو اس ملک کو اس ملک میں انارکی پھیلے گی اس ملک میں بھوک پھیلے گی جو بارڈر کی صورتحال خراب ہو رہی ہے جو افغان بارڈر پہ صورتحال خراب ہو رہی ہے ملک آگئی معاشی طور پر ڈوب رہا ہے سو اس ملک کو چلانے کے لیے بہترہ لیا ہی ہے میں جا رہا تھا راول پنڈی واپس خان صاحب نے مجھے حکم دیا کہ نہیں آپ نے لیبرٹی چوک جانا ہے اس لیے میں اب لاہور میں ہوں اور سترہ کو لیبرٹی کے جلسے میں عمران خان کی تقریر سنوں گا رات آٹھ وجہ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز بھی پارٹی لیڈیشم کا جلاس صبح میں فیصلہ کیا گیا کہ سمبلی ڈیزال ہوگی اور عمران خان اعلان کریں گے جبکہ اس کے بعد منسلہ صاحب آئے پھر ابھی آپ ہی آئے ہیں تو ایک پر پھر منسلہ صاحب بند رہا ہے اگر چل کہہ رہا ہے کیا سمبلیوں کے معاملے میں کچھ لیٹو لال کا کام ہے سیاست میں دروازے نہیں بند کیا جا سکتے سیاست جو ہے کھلے دل اور کھلی سوش کا نام ہے لیکن اس وقت ملکی زندگی کا سوال ہے سیاسی ادم استقام ملکی معاشی موت ہے اور ملکی معاشی موت قومی سلامتی کا خطرہ ہے میں جس عمران خان کو مل کے آیا ہوں وہ عمران خان کمیٹڈ ہے کہ سترہ تاریخ کو باقی دل کے حال اللہ جانتا ہے ابھی میں باہر نکلا ہوں اور میں نے ان سے واضح پوچھا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جو معاملات ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سترہ تاریخ آپ بندی نہیں جا سکتے آپ لاہور لیبرٹی میں میری تقریر سن کر جائیں گے اور سترہ تاریخ کو میں دونوں صوبائی سمبلیاں توڑنے کا اعلان کروں گا اور قومی سمبلی میں ممران جا کے سپیکر کو اسطیفے دیں گے سپیکر کو عمران خان نے کہا خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جا کے اسطیفے سممٹ کیے جائیں شیخ صاحب کوئی امید ہے کہ مذاکرات میں کوئی کامیابی آ سکتی ہے اگر مذاکرات میں کامیابی آنی ہے تو یہی دن ہے میرا مطلب ہے اگر مذاکرات میں کامیابی آنی ہے تو یہی ہفتہ ہے کس کو آگے بڑھایا جائے اور ملک کو الیکشن کی طرف سے لے جائے اگر ملک کو الیکشن کی طرف لے جانے کا ایجنڈا پبلیکلی عوام میں دیا جائے تو ہم مذاکرات سے انکاری نہیں ہیں ورنہ عمران خان کے پاس اسمبلی توڑنے کے علاوہ کوئی حال میں بھائی یہ چھوٹا اب سوال ہے اتنے بڑی باتیں میں نے کر لی ہیں میں فوج اور عدلیہ پہ کوئی بات نہیں کرتا